چیئرمن پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں نگران وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا موجودہ سربراہ چیئرمن پی ٹی آئی کا ہی مقرر کرتا ہے وہ کیوں ان کی مخافظ کریں گے غیر ملکی خبر ایجنسی کو دیا گیا انٹریو میں نگران وزیراعظم نے کہا انتخابات اگلے سال میں ہی ہوں گے فوج کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں حکومت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی اور مالی تعاون سمیت ہر قسم کی مدد فراہم کرے گی ایک ماہ حکومت کے بعد احساس ہو گیا پاکستان کے سیول اداروں کی پرفومنس گدشتہ کئی دہائیوں سے خراب ہے فوج میں تنظم ضبط ہے مسائل کھل فوج کو کمزور کرنا نہیں سیول اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے چرمن پی ٹائی کے بغیر کوئی بھی الیکشن غیر آئینی ہوگا تحریک انصاف کا وزیراعظم کے بیان پر عدی عمل پی ٹائی کے بغیر کوئی بھی الیکشن عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے عوام کی حمایت یافتہ سیاسی جماعتوں کے انتخابات سے باہر رکھنے سے تباہکن نتائج نکلتے ہیں تحریک انصاف پاکستان کے سب سے بڑی عوام کی وحیت نمائندہ سیاسی جماعت ہے نگران وزیراعظم کا بیان آئین و جمہوریت کے نفی ہے وزیراعظم کو سیاست اور انتخابات پر اثر انداز ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا انواراللہ کاکرد اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے مریم نواز کا آزاد کشمیر میں مشاورتی جلاس سے خطاب کہا نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے نواز شریف عوام کی امید ہے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے گہر سے بچ نہیں سکتے نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف فراہ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے کی مکمل آزادی ہونے چاہیے آئین میں واضح ہے کہ ملک کا نظام منتخب نمائندگان چلائیں گے نگرام وزیر اطلاعات مرتضا سولنگی کا تقریب سے خطاب کہا کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جا سکتا ہماری محدود مدت اور محدود اختیار کی حکومت ہے مسائل کے حل کے لیے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے وزیر اطلاعات کے سرکاری میڈیا کو ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی منصفانہ کوریج کی بھی ہدایا موسیقی